ناظرین اکرام اس گناہ سے متعلق جو ہم غیر شعوری طور پر بلکل ہلکا فلکا اور معمولی گناہ سمجھتے جا رہے ہیں اور زنہ کو انجام دینے کی جو ازباب ہیں ان ازباب کے تو ہم اس خطر گرفتار ہو چکے ہیں کہ غیر شعوری طور پر اس سارے ازباب ہم اقتیار کر رہے ہیں لیکن ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے ہیں اسے ایک جدید شکل کے طور پر اسے اے سمجھتے ہیں کہ ایک مارڈرن طریقہ ہے یہ لوگوں سے میل ملاپ رکھنے کا تعلق رکھنے کا ایک انداز ہے بس اسی نام پر ہم جی رہے ہیں اور اسے گناہ کا گناہ نہیں سمجھتے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ اپنے اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں آپ علیہ السلام کے ایک صحابی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اجتنبوا السبع المبقات کہ وہ سات گناہ گناہ تو بہت سارے ہیں ان میں سے آپ علیہ السلام نے گین کر کے ساتھ بیان فرمایا جو کہ سارے گناہوں کا خلاصہ ہے اور بڑے بڑے گناہ ہیں کہا کہ جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں انہیں عذاب کا مستحق بنا دیتے ہیں انہیں ہلاک کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں ایسے گناہوں سے بچا جائے ہیں اور بچنے کی تلقین کی آپ علیہ السلام نے الشرق باللہ سے آپ نے ابتدا فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں اس کے افعال میں اس کے اسماء حسنا میں کسی کو شریک کرنا یہ گناہ اول ہے یہ سب سے عظیم گناہ ہے پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ترتیب بہت سارے گناہ بتلائے ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا و غف المحسنات الغافلات المؤمنات کی وہ پاک باز خواتین وہ پاکیزہ خواتین جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اپنے اخلاق کی حفاظت کی اور بھی کوئی بھولی بھالی اور مومینہ ان پر تحمت لگانا ان پر زنا کا الزام لگانا تو گویا کی اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی اپنے آپ میں ایک عظیم گناہ بتلایا گیا ہے موسیقی